اہم خبر یہ ہے کہ سوابی اڈا میں فائرنگ سے پی ٹی آئے رہنما قتل نامعلوم دو موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی گولیاں لگنے سے پی ٹی آئے رہنما دم توڑ گئے پولس موقع پر پہنچ چکی ہے علاقے میں ناکہ بندی بھی کی جا چکی ہے ملزموں کی تلاش تحال جاری ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں سوابی اڈا میں فائرنگ سے پی ٹی آئے رہنما قتل ہو گئے ہیں نامعلوم دو موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی گولیاں لگنے سے پی ٹی آئے رہنما جان کی بازی ہار گئے اور پولس اب موقع پر پہنچ چکی ہے اور علاقے میں ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش کا عمل بھی اس وقت جاری ہے افسوسنا کے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئے رہنما کو قتل کیا گیا ہے گولیاں لگنے سے پی ٹی آئے کے رہنما دم توڑ گئے ہیں پولس موقع پر پہنچ چکی ہے اور تحقیقاتی عمل اس وقت جاری ہے سوابی میں فائرنگ کا ایواقع پیش آیا اور پی ٹی آئے کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا اور وہ اس میں جانبر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے نامعلوم دو موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں گولیاں لگنے سے پی ٹی آئے رہنما دم توڑ گئے اور اس حوالے سے پولس نے تحقیقاتی عمل کا آغاز کر دیا ہے اور ناکہ بندی بھی کی جار چکی ہے سوابی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا فائرنگ سے پی ٹی آئے رہنما قتل ہو گئے ہیں دو موٹر سائیکل سواروں نے شاہ خالد کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے گولیاں لگنے سے پی ٹی آئے رہنما دم توڑ گئے اسی پر مزید تفصیلہ جانتے میں جوائن کیا ہے مصطفیٰ کمال نے مصطفیٰ کمال کیا ڈیٹیلز ہیں اس واقعے کے حوالے سے پلکل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ترہ سوابی کی حدود میں جانگیر روڈ پر ڈیسٹک ہٹکارٹہ سپتال کے ایک سامنے نامعلوم موٹر سیکل سواروں نے تحریک انصاب کا زلی رہنما تھا اس کو شہالیت گاڑی پر فائرنگ کر دی اور فائرنگ سے شہالیت موقع پر جابحق کوسکار ڈریور جو ہے وہ شدید زہمی ہوا اور فائرنگ کے نتیجے میں دونوں موٹر سیکل سوار جو ہے یہ فرار ہوئے ہیں جبکہ زہمی اور جابحق کے دونوں کو مکام اسپتال پرچھا جائے گئے ہیں وہاں پر اس کی پوستپاٹم جو ہے اس وقت پر اچھاری ہے مصطفیٰ کمال یہ بتائی گا کیا وجوہات ممکنہ طور پر بتائی جا رہی ہیں کیوں یہ فائرنگ کی گئے کس نے کی کیا کوئی دشمنی کا واقعہ لگتا ہے آپ کو ابھی تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی طالح جو ہے یہ جاری ہے اور ابھی کہنا جو ہے کہ برزوات ہوگا کہ جس وجہ جو ہے اس سے سامنے نہیں آئی ہیں جو بھی فائرنگ ہوگی وجہ سامنے آئے گی تو پھر میڈیا کے سامنے وہ کشکے جائے گا جی بہت شکریہ مصطفیٰ کمال آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا